تحریک انصاف کا سننے اتحاد کانسل کے ساتھ انتخابی اتحاد پی ٹی آئی، سننے اتحاد کانسل اور مجرے سے وحدت المسلمین کے قیادت نے مشترکانیوز کانفرنچ میں اعلان کیا جبکہ بیرسر گوھر خان کہتے ہیں اتحاد کا اقدام مقصود نشستوں کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا ہمارے نیشنل اساملی میں چاہے وہ وامن یا نان مسلم سیٹ ہیں چاہے وہ پنجاب یا کیپی کے اور دوسری صبحوں میں ہیں الیکشن کمیشن سے ہم وہ بازابی تطور پر درخواست دے کر کے مطالبہ کریں گے کہ ہماری ریزر سیٹوٹوں کی الوکیشن ہمارے پارٹی سٹرند کے مطابق قانون کے مطابق وہ ہمیں الوکیٹ کرے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو کہ کامیاب ہوئے ہیں قومی اسیملی میں اور چاروں صوبائی اسیملیز میں وہ انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت کریں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا اتحاد ہو رہا ہے نہیں پاکستان تحریک انصاف مجلس عبادت المسلمین سنی اتحاد کاؤنسل اور دیگر جو علاج تھے وہ گزشتہ چھ سات سال سے آٹھ سال سے پہلے ہی ایک اتحادی کی صورت کے اندر موجود ہیں پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی کے برکرز نے لیڈرشپ نے سابر کرنے کی مقاومت کرنے کی ڈٹ جانے کے ایک تاریخ رقم کی تحریک انصاف اور جے یو آئی شردانی گروپ کا ساتھ چلنے پر اتفاق درستر گوھر اکسل کیکر اور پمر ایوب کی مولانا گل نصیب سے ملاقات مشترکہ نیوز کانفرنس میں مولانا گل نصیب بولے پاکستان کو مستحکم دیکھنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے آج تحریک انصاف کے انتہائی موقع وفد جمعیت علماء اسلام کے سیکریٹ میں تشریف لائے اور ہمارے اور ان کا سیاسی اتحاد کافی وقت سے ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے جو مرکزی رہنما ہے مولانا محمد خان شیرانی صاحب ان کے بقول یہ اتحاد تا حیات اور تا زندگی جاری رہیں گے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فارم پانچتاریس کے مطابق جو نتائج ہے جس کا منڈیٹ ہے جس پارٹی کا بھی ہے اس کو منڈیٹ تسلیم کیا جائے